دوستو جن لوگوں کو احساس امرجنسی پروگرام کی طرف سے میسج جائے ہیں جانج پرتال کی کر رہے ہیں جانج پرتال کے بعد آپ لوگوں کو بتایا جائے گا آگاہ کیا جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا پھر آپ نا اہل ہیں تو ان لوگوں کے لئے بڑی خوشخبری ہے کیونکہ ان لوگوں کو بہت جلد ہی پیسے ملنے والے ہیں یا پھر ان لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا پھر آپ نا اہل ہیں کیونکہ اس کی جو ریجسٹریشن ڈیٹ تھی دوستو وہ لاسٹ ڈیٹ 18 تھی اس کے بعد کوئی بھی بندہ ریجسٹریشن کرے گا تو اس کی ریجسٹریشن نہیں ہوگی کیونکہ اس کا جو ٹائم تھا وہ گزر گیا ہے اب ان لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے جن لوگوں کی جانج پرتال تھی جن لوگوں کو جانج پرتال کا میسج آیا تھا اب ان لوگوں کو بہت جلد پیسے ملیں گے کیونکہ پہلے جتنے بھی لوگ تھے آفس میں کام کرنے والے ان لوگوں کا وہ بہت زیادہ بزی ہوتے تھے ریجسٹریشن میں تو اب وہ ان لوگوں کو یہ کام ہے کہ وہ لوگ اب جانج پرتال کریں گے اور بہت جلد آپ لوگوں کو جو ہے بتا دیا جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا پھر آپ نا اہل ہیں آپ کو پیسے کب ملیں گے اور کہاں سے ملیں گے یہ آپ کو اب بہت جلد بتایا جائے گا کیونکہ دوستو یہ میں نے سانیا نشتر کا افیشل پیج اوپن کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو دس دن کے اندر میسج آ جائے گا دس دنوں کے اندر اندر آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو پیمنٹ مل رہی ہے آپ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں ساری ڈیٹیئر تو اب چار دن گزر چکے ہیں باقی چھے دن ہیں تو ان چھے دنوں کے اندر اندر آپ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے دوستو یہ خاتون آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک دکاندار نے کہا ہے کہ آپ کے پاس نو ہزار ہیں ٹوٹل جس میں سے آٹھ ہزار پانچ سو اس کو دے دیئے کہا کہ پانچ سو آپ کا خرچہ آیا ہے تو دوستو یہ بھی بالکل غلط ہے ہمارے لوگ جو ہیں زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ غریب بندہ ہے اس کو کچھ نہیں پتا یہ تو دھیاتی ہے اس کو کوئی علم نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اگلے بندے کی سادکی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو اب دیکھیں اس بیچاری کے ساتھ کتنا ظلم ہوا بارہ ہزار روپے میں سے اس بیچاری کو آٹھ ہزار پانچ سو روپیاں ملا ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے اور کوئی بھی اگر آپ پیسے نکلوانے والے ہیں یا پھر آپ ایسے ہی دیکھنے والے ہیں ویڈیو کو تو آپ لوگ جو ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بتا دیں کہ ٹوٹل جو پوری اماؤنٹ ہے وہ بارہ ہزار روپیا ہے اگر کوئی بھی بندہ اگر آپ کسی پیسی اوز سے پیسے لیتے ہیں یا پھر بینک سے کہیں سے بھی آپ کو یہ اگر پیسے بارہ ہزار مل رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ ان پیسوں کو گن لینا ہے پورے بارہ ہزار ہی ہوں ان پیسوں کی میں سے دوستو کوئی کٹوٹی نہیں ہوتی کوئی خرچہ نہیں آتا یہ پورا فکس بارہ ہزار روپیا ہوتا ہے تو اگر یہ پیسے آپ لوگوں کو بارہ ہزار پیمے سے تھوڑے پیسے کم ملیں اگر کوئی اپنے پاس رکھ لے گے بھی میرا خرچہ آیا دو سو تین سو پانچ سو اس طرح تو دوستو آپ سیدھا پولیس ٹیشن چلے جائیں یا پھر آپ جو ہے ہیلپ لائن پہ کال کر کے آپ ان کو بتا دیں کہ میں فلان دکاندار فلان پیسیو کے پاس گئی ہوں یا گیا ہوں تو اس نے جو ہے اتنے پیسے خود کار لیے اور مجھے پیسے کم دیے تو یہ آپ لوگ جو ہے اگر آپ لوگوں نے پورا فکس پورا بارہ ہزار روپیا لینا ہے آپ لوگوں نے بارہ ہزار سے کم پیسے نہیں لینے کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ آپ کو پورا بارہ ہزار روپیا دیا جا رہا ہے تو آپ بارہ ہزار ہی لیں گے اور دوستو جن لوگوں کا تھم کا مسئلہ تھا جن لوگوں کے انگوٹھے نہیں لگ رہے ہیں فنگر نہیں لگ رہے ہیں جن لوگوں کے انگوٹھے نہیں لگ رہے ہیں انگوٹھے کام نہیں کر رہے ہیں تو اب نادرہ دفتر کو جو ہے کھول دیے گیا ہے نادرہ دفتر کھل گیا ہے تو آپ نادرہ دفتر جا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا فنگر پرنٹ نہیں لگ رہا تو آپ یہ وہاں جا کے اپنی ساری سیٹنگز غیرہ کرواس اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں آپ اس کو اتنا شیئر کریں تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ بھئی کسی بچارے کے ساتھ دوکھا نہ ہو کسی بچارے کے ساتھ فراد نہ ہو اور یہ جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں پی سیو وغیرہ والے جو مطلب ایسے اماؤنٹ کار لیتے ہیں لیکن بچارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو ان کا پورا حق دلائیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں سب کے ساتھ اپنے ویڈس ایپ گروپوں میں فیس بک پہ آپ اس کو شیئر بھی کریں اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تھانکس فر واشنگ